ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ کوئی ترخواست نہیں تھی کہ پیدا کرو کیوں آئے ہیں؟ یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدو کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے میری مان لو یبنا آدم میرے بندے ایک چاہت تیری ہے ایک چاہت تیرے رب کی ہے اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چھاتا ہے تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ تم وہ کرو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں اگر تو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدْ اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدْ وَلَا يَقُونُ اور اگر تو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی زلیل اخفار ہوگا تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں موت دینی ہے اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے اس نے ہمیں تم اذا شاء انشرا جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے اور اس نے کو اللہ تعالیٰ اذا الشمس قوبرت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودت سجلت بأی ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشرت واذا الجحیم صعبرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احطرت اب الفاظ کی طاقت دیکھ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں صرف یہ بات دیکھون کہ اللہ ذا لائے اس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرائت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الحاقة ما الحاقة وما ادراکا مالحاقة القارع مالقارع وما ادراکا مالقارع وما ادراکا ما يوم الدین ثم مما ادراکا ما يوم الدین تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا سلمہ کو حاضر کیا جائے اسلم کو حاضر کیا جائے سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے اگر اس کی برائی پڑ گئی تو مجھے غور سے دیکھئے گا تو اللہ کی پولیس آئے گی یہاں کی پولیس ادھر ہاتھ کڑی ڈال دی ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں دیکھ رہے ہیں آپ نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا یہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی میرے اوپر رحم کر دو ارحمونی میرے اوپر رحم کر دو تو وہ فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں اور عورتوں کو یہاں سے نہیں بکڑے گا جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے بکڑے گا والوں سے اور یوں جھٹکا دیے گا اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی لڑکتی ہوئی دور جا کر گیر کر اٹھے گی ارحمونی میرے اوپر رحم کرو مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو میں بڑے اچھ عمل کروں گی مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو میں بہت نیک زندگی گزاروں گا تو کلا وقواس بند درو انہا کلمتن ہوا قائلہا ومین ورائہ برزخن الیوم یبعثون کب بند اولم نعمرکم ماجد ذکر فیہ من تذکر تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لیے تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں سمجھا اس وقت تو وہ ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتہ بنے گا اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابوہا جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھلیں گے جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا جہنم حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابوہا وقال لہم خزنتہا علمیاتکم رسل منکم یطلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم حادہ ارے پاگل ارے پاگلو ارے بے وکوفو کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے قالوا بلا آئے تو تھے لیکن حقت کلمت العظا بے لالکافرین ہم نے کہا وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اپے ویکھی جاسی اپے ویکھی جاسی جو ہمارے میں بھی دہات سے ہوں تو ہمارے میں دہاتیوں سے کوئی بات کروں امیہ صاحب اپے ویکھی جاسی تو وہ اپے ویکھی جاسی جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کے طرف دروازہ کھل جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اعلان ہو گا اینہ فلان ابن فلان تثقلت موازینہ وسائدہ سعادت لا يشکر باتہ ابدا آج فلانی فلانے کی بیٹی آج فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا اس کو اشارت دو اسے خوشخبری دو اور ہم جائیں گے اس قد میں اس قد میں جائیں گے جب اعلان ہو گا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہو گی جو کامیاب ہوں گے مرد عورت ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہو گا پھر اللہ اسے کرنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہو گا کامیابی کا جو ہوگئے گا ہو نارہ لگائے گا اوہ نارے لگتیاں اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کس ہے کہے گا ہاہ امکر او کتابیہ جب وہ نارہ لگائے گا ہاہ تو لوگ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اکر او کتابیہ اکر او کتابیہ میرا پیپر پڑھو دیکھو میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا کہ انی ظنمت انی ملاکن حساب بیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میرا حساب ہونا ہے میں لگا رہا تیاری میں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے بندی کو عالی خوبصورت زندگی مبارک آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں موت کا کیا کریں علی شان گھر بنا لیا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اجل موت کو کہتے ہیں اسی سے اسے کندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا خوڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اس کا کیا کرے گا موت کا کیا کرے گا بہت خوبصورت بنا لے ایک بادشاہ نے گھر بنایا محل بنایا اور سب کو بنایا بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا سب نے بڑی تعریف کی دو درویش خاموش بیٹھے بادشاہ کی نظر میں تھے تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت عالی شانہ پر دو عیب ہیں دو عیب ہیں وہ کیا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا باقی سب ٹھیک ہے بادشاہ نے آکے باقی بچھا رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے تو انہوں نے کہاں ہے وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی جسے اللہ تعالی نے ساتھوں اے آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے عرش اس کی چھت بنایا ہے تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو اللہ کہے گا مزے دار زندگی اب شروع ہوئی ہے قلو وشربو ہنیہ قطوفہ دانیہ مزے دار پھل ہیں قلو وشربو ہنیہ بما اصلحتم فی الایام الخالیہ اب جاؤ موجھ کرو جوانی رہے گی موت نہیں آئے گی اِنَّا لَكُمًا تَحْيُو فَلَا تَمُوتُ عَبَدَا ہمیشہ زندہ رہو موت ختم اِنَّا لَكُمًا تَشِبُو فَلَا تَحْرَمُ عَبَدَا جوان رہو بڑا پا ختم یہ کتنے پارلل بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر ہوں وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے موں پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر ہوں لیکن جوانی چلی جاتی ہے دھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے بڑھا پا نہیں اِنَّ لَكُم مَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَسُوا عَبَدَا جاؤ ہمیشہ کے لئے خوش باش رہو نعمتوں میں رہو کبھی تکلیف نہیں آئے گی تک نہیں آئے گا غم نہیں آئے گا پریشانی نہیں آئے گی گڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا ہمیشہ کے رحمتیں نعمتیں تمہارے لئے ہیں اور تم ہمیشہ کے لئے زندہ رہو گے کشاب سے پاک پخانے سے پاک تھوک سے پاک بلغم سے پاک پوری جنت میں ایک ٹائلٹ کوئی نہیں پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں پوری جنت میں ایک بیک کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ سو سو جوڑے پہنائے گا سو جوڑے سبحان اللہ اگر سو جوڑے پہننے پڑے ہیں موٹے ترہے گے نا ایک دو ترہ چار پانچ چھیں ایسا نہیں ہوگا کپڑے بدلنے ہو تو پھر ایک دو ترہ چار پانچ چھیں وہ تو بجاری رہ گئی ہوئی وہ تو بجارہ رہ گیا موٹے ہی تھک گئے تو میں قربان جاؤں جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کپیسٹی ترجات کے اعتبار سے ہوگی تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے سو جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے سو جوڑے آپ کے اپنے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتہ پہنتے ہیں چونکہ جنت کا جو تھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا میں بہت سوچتا رہا سب کو جوڑے پہنے اور تھکنا تو ہوگا تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے کوئی ہوتا اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا لیں گا اس کا تین میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ایڑی تک آئیں گے اور اس میں موتی لگے ہوں گے جواہرات ہوں گے ان کو اٹھانے والی جنت کی ہو رہے ہوں گے یہاں کالی ہے گوری ہے چھوٹی ہے بڑی ہے بڑی ہے وہاں اللہ ایسا حسن دے گا ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو اتنا پورا یہ فنگر ٹپ تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا نظر نہیں آئے غائب ہو جائے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ خلو وشربو ہنیہ بما اسلختم فی الایام الخالیہ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ جاؤ کامیاب ہو جاؤ عالی زندگی خوبصور زندگی خاتے جاؤ پیتے جاؤ ایک ہمارے ساتھی تھے بہت ہو گئے ان کے گھٹنے خراب تھے تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا اکثر نہیں ملتا تھا دہاتوں میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن وہ کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کی اندر ہائے ہائے باہر نکلے میں کبرے میں تھا کہنے کے مولوی جی میں انہوں اللہ پشاب پہانے دی چھٹی دے دے وے ہو اور کوئی شایہ نہ دے وے تو بس میں انہوں پہنچے گا انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو تم وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونت السجود فلطالما ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں تو رانٹوں میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا اب تم یہاں آگے تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بانوں تم میہمان سے کام لینا جڑتا نہیں تم میرے میز بانوں تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بان ہوں تمہاری نمازیں ہیں جو میں نے دنیا میں دیکھیں وہ میں نے قبول کی جو اب مزے کرو کوئی موت نہیں ہے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی غم نہیں آئے گا یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بڑھاتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت